اسلام علیکم کیسے آپ سب آئے ہوگے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنانے جاری ہوں اینڈا آلو کری تو یہاں پر میں نے چار اینڈا لے لیا ہے اس کو میں اوبلنے کے لئے رکھ دوں گے تو یہاں میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اینڈا اوبل رہا ہے تو باقی کا تیاری کر لیتی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے تھوڑا سا سوگ دھنیا جیرا اور کالی میرچ اور دو سوکھی میرچ تو ان سب چیز کو روشٹ کر کے تو میں اس کا پاورر بنا لوں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ٹیماٹر اور ایک پیاز تو اس کو بھی رفلی کٹ کر کے اس کا پیسٹ پنا لوں گی ایک ٹیماٹر تو آج میں نے مسالہ کو تھوڑا سا چینج کر دیا ہے اس سے جو ہے نا کی ہیلت کے لئے بھی اچھا ہے سوگ دھنیا تو جو ہے کی اور مسالہ کا ٹیسٹ بھی نا پورا چینج ہو گیا ہے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پر میں نے پاورڈر بنا لیا ہے اس کا خوشبونا بہت اچھا ہا رہا ہے تو پیاز کو پیچھ لوں گی اور ٹیماٹر کو بھی پیچھ لوں گی تو پیاز کو ایک چمز ادھر رسل ڈال کر کے تو میں نے پیچھ لیا ہے انڈہ بھی بوائل ہو چکا ہے اس کو میں چھیل لوں گی تو سارا انڈہ کو میں نے اسی طرح سے چھیل لیا ہے تو میں اس کو اس طرح سے کھٹ لگا لوں گی اس طرح سے کھٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے نا انڈا جب ہم لوگ فرائی کرتے ہیں تو وہ فرٹتا نہیں ہے کبھی کبھی نہ انڈا فرٹ کے تیل سے ہم لوگ کچھ جل بھی سکتا ہے ہاتھ بغیرہ تو انڈا کو ہمیشہ تھوڑا سا کھٹ لگا لیں تو تھوڑا سا میں یہاں پہ ہندی ڈالا ہے تو اس طرح سے میں نے ہلکا جو ہے کہ بہت زیادہ لال نہیں کیا ہے ہلکا لال کیا ہے تو اب میں انڈا کو نکھا لوں گی تو یہاں میں نے تھوڑا سا میتی دانا لیا ہے میتی دانا اچھا سا مانی کڑک گیا ہے تو میں نے یہاں پہ جو پیاز پیسکے رکھا تھا وہ ڈھالا ہے پیاز اور ادھرک لاشن کا پیسٹ تو پہلے اس کو اچھا سا میں بھون لوں گی تو یہاں میں نے ڈالا ہے ہلدی اور لال میرز میں نے بہت زیادہ مسالہ کا استعمال نہیں کیا ہے اس میں تو اب میں نے اس کو اچھا سا مسالہ میں مکس کر لیا ہے پیاز کا پیسٹ میں اب میں نے یہاں پہ ڈالا ہے ٹیمارٹر ایک ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا کے میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اب سب کو اچھا سی مکس کر لوں گی تو جو فکی میں نے بنا کے رکھا تھا اس کو میں نے ڈال دیا ہے اس سے ہی سارا ٹیسٹ جو ہے نا چینج ہو گیا ہے ہم لوگ تو نورملی گھر میں جو ایکی جیرہ دنیا وغیرہ شکھا ڈالتے ہیں تو میں نے ابھی اس کو روشٹ کر کے ڈالا ہوا ہے تو اس سے جو ہے ٹیسٹ جو ہے نا بہت ہی الگ اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوگا اس سے تو یہاں پر میں نے پانی ڈال دیا ہے ابھی مسالہ کو پکھنے کے لیے میں چھوڑ دوں گی تو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں مسالہ نے تیل چھوڑ دیا ہے اور اچھا سے پک بھی ہیا ہے ڈال دیا ہے اور پیا جو اگرہ کو میں نے پیچھ لیا تھا تو اس سے بہت ہی اچھا بنتا ہے تو یہاں پر میں نے آلو کو پہلے ہی بوائل کر لیا تھا تو آلو ڈال دیا ہے میں نے تو ایک منٹ کے لئے میں نے آلو کو بھی مسالہ میں اچھا سے چلا لیا ہے بھول لیا ہے اب میں آنڈا ڈال دوں گی تو تو پھر سے آنڈا ڈالو کو نا ایک منٹ کے لئے اچھا سے بھول لیں گے تو اب اس میں میں پانی ڈال دوں گے جیتنا مجھے گری بھی چاہیے بہت زیادہ میں نے نہیں ڈالا اب یہ تھوڑا سا پکے گا اور تو اب میں نے یہاں پر نمک نہیں ڈالا تھا ایک چمس نمک ڈال دیا ہے نمک ڈال کے اچھا سا میں مکس کر لیا ہے چلا لیا ہے تو ڈھاک کر کے آپ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا پک گیا ہے اب میں نے تھوڑا سا کارا مسالہ اوپر سے ڈال دیا ہے اور یہاں ڈھنیا پتہ ڈالا ہے تو یہ مجھے دار سا جو ایک یہ انڈا ڈالو گھر کا بناوا انڈا ڈالو بن کے تیار ہے میں نے آئے ہو کہ آپ آج کا ریسی پی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو لائک شیئر سسکرائب کر دے اور آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے اس طرح سے کچھ الگ مسالہ الگ خوش بہتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں تو اسے چاوال روٹی کے ساتھ کھا سکتے تو یہ کتنا ڈیسٹی کتنا ڈیمی مجھے دار سا لگ رہا ہے انڈا ڈالو ڈالو اور واقعی میں یہ بہت ہی ٹیسٹی پن کے تیار ہوا ہے تو ملتی ہوں نیکس پلگ میں اللہ حافظ